بجڑ تیاری آخری مراحل میں ہے اور ہمیشہ کی طرح ملکی معیشت مشکل دور سے گزر رہی ہے آدمی مالیات ادارے آئندہ مالی سال میں ترقی کی شرعہ دو فیصد رہنے کا امکان ظاہر کر چکے ہیں مقامی کاروباری افراد نے بھی مشکل حالات کا خدشہ ظاہر کیا ہے زاہد عبد کے رپورٹ دیکھئے دعویٰ تو یہی ہے کہ بجڑ میں عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی اس کے لئے معاشی ترقی مناسب حد تک ہونا ضروری ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور معاشی ترقی کا کم از کم چھ فیصد ہونا لازمی خیال کرتے ہیں لیکن بعض مسائل کی وجہ سے زیادہ پور امید نہیں ہمیں کم از کم چھ سے سات پرسنٹ گروت کی ضرورت ہے اور وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ کے ملک اندر انڈسٹری نہیں لگے گی پائیدار معاشی ترقی ہی اس بجٹ کا اولین حدف نظر آتی ہے پیاف کے چیئرمن فہیم سہگل کہتے ہیں کہ تین فیصد تک معاشی ترقی کا حدف حاصل کر لیں تو بڑی کامیابی ہوگی عالمی مالیاتی اداروں اور مقامی کاروباری طب کے خدشات اہم ہیں جن کو مدنظر رکھ کر ہی بجٹ بنانا چاہیے ہر سال بجٹ کی کتابیں دعوے اور عداد و شمار بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن عوام کو انتظار ہے اس بجٹ کا جس میں معاشی خودمختاری کا دعویٰ سچ ثابت ہو اور اس ملک کی معیشت کے فیصلے اس ملک میں ہی ہوں کیمرامین زشان زاہد کے ساتھ زاہد عبد دنیا نیوز لاہور